السلام علیکم ملکم تو سمارٹ سکول سٹی کیمپس آن لائن اسلامیت کلاس پروپوریٹ 7 پیش نمبر 39 سبق غزوہ تبوک مقصد طلبہ کو غزوہ تبوک کے اسباہ واقعات اور نتائج کے بارے میں بتایا جائے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شرکت دی ہو غزوہ تبوک ایسی جنگ تھی ایسا غزوہ تھا جس نے مسلمان بغیر جنگ کیے جیت کر آئے تھے اب اس کی مجوہات اس کے اسباپ اور واقعات بیان کروں گی اس سے پہلے جو دوسری جگہ گئے ہوئی اور فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہو گئے تو لوگوں کو جو مکہ میں تھے یا جو کفار تھے حکمران تھے انہیں مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہونے نہ کیا وہ مسلمانوں سے خوف زیادہ ہو گئے اس لیے روم کے حاکم ہر کل نے مسلمانوں پر حمنا کرنے کے لئے لشکر تیار کر دیا یہ اطلاع جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تو انہوں نے صحابہ کے ساتھ جہاد کے لئے تیاری کی یہ غزوہ نو ہڈری میں پیش آیا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا اب اس کے اسباب کیا تھے انہوں نے تین اسباب یہاں پر بیان کیا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ ہننن کی کامیابی کے بعد مسلمانوں سے کفار خطرہ ہو گیا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں بھی مسلمانوں سے خطرہ ہے اور وہ خوف زدہ کو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا فیصلہ کر لیا اب رومی بارچہ ہرکل کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ جنگ موتا میں وہ مسلمانوں کی قدید ترطاعت کو بھی شکاست نہ دے سکے اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا تیسہ سباب انہوں نے بتایا ہے ابو آمیر رہبی بھی تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکس کا لکب دیا تھا وہ روم سے نکل گیا تھا اس لیے ہرکل سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف حملے کی فیضہ تیار کی اب واقعات جب حضور پاکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے جہاد کے لیے صحابہ سے مدد کے لیے کہا تو حضرت ابو بگر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان حضرت عثمان غنی نو سو اونڈ ایک سو گھوڑے ایک ہزار دینار اور دو سو اکر چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دی اس طرح مسلمانوں نے تیس ہزار کا لشکرد روانہ کیا اور اس میں سے دس ہزار سوار تھے سواریوں کی کمی کی وجہ سے اکثر صحابہ باری باری سواری کرتے اکثر صحابہ نے یہ پیدل سفر تیہ کیا پانسو میل کا یہ طویل سفر مسلمانوں نے انتہائی سبر و استقامت سے تیہ کیا سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے حیشل اثرات یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے سواریوں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی یہ غزوہ تبوک کے میدان کے اوپر جا کر خیمزن ہو گئے جب رومیوں نے مسلمانوں کی پوٹیں دیکھی اور ان کی جرت مندانیا لشکر دیکھا اور یہ سب دیکھنے کے بعد ان کی حیمت جواب دے کہ انہوں نے جرت ہی نہیں کی کہ وہ حملہ کریں یا تو پھر جنگ کا بقاعدہ آغاز کریں حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک یہاں پر صحابہ کے ساتھ قیام فرما ہوئے لیکن کسی کی بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ حملے کا آغاز کرتا اور اسی قیام کے دوران اردگرد کے کچھ حاکموں نے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاعت کا اعلان کیا اور جزیزہ دینا قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دومتہ الجدرال کے حاکم کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کو چار ہزار کے لشکر کے ساتھ بھیجا اور اسے گرفتار کر کے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی آخر مسلمانوں کے لشکر بغیر جم کیے واپس آگیا اب اس کے نتائج تین نتائج یہاں پر بیان کیے گئے ہیں حضرت طبوک کی کامیاب مہم سے کیسروں کسرہ پر اسلام کا روپ شاکی اور جنگی جنون سے باز آگئے نمبر دو ہے بہت سے حیسائی حکمانوں کی اطاعت قبول کر لی اہلہ نامی بندر کا مسلمانوں کے زیرے اثر آگئی اور یہ پورت پوائنٹ ہے مسلمانوں میں کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہوا اب اس کی ایکسس سائز خالی جگہ پور کریں غزوہ طبوک نو ہجری کو پیش آیا غزوہ طبوک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سمان پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو آمیر راہب کو پاکست کا لقب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوک میں بیس دن قیام فرمایا غزوہ طبوک کے لیے کیا جانے والا سفر پانسو میل لمبا تھا اب سوالوں کے جواب اسباب بھیان کرنے ہیں تو یہاں پر سوال نمبر تھرٹی نائن اسباب پورا پیرا گرام سوال نمبر ایک کا جواب ہے سوال نمبر دو سفہ نمبر چالیس فیلڈ لائن حضرت عثمان غنی میں پیش کی تھرڈ ون سفہ نمبر چالیس سیکنڈ پیرا گراف لاس تھرڈ لائن سیکنڈ پیرا گراف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کر گرفتار کر کے لے آئے غزوہ طبوک کے نتائج بھیان کریں یہاں پہ چاروں نتائج آپ کو دیا ہوئے ہیں یہ آپ نے سوال نمبر چار کا جواب دکھنے ہیں سفہ نمبر چالیس پہ سوال نمبر پانچ سفہ نمبر چالیس کے اوپر پیرا گراف کی لاس تھرڈ لائن اکثر صحابہ نے یہاں سے لکی لشکر بھی کہا جاتا ہے نمبر چاہی gestion ہم ہم موسیقی